بہت زیادہ مطلب میں کہہ سکتا ہوں جتنی والدین کی ہوتی ہے شاید اتنی ہونی چاہیے جامعے کی امپورٹنس میری نظر میں تو ہے بلکہ ہر اس سٹوڈنٹ کی ہر اس علمونای کی جو جامعے سے پڑھ کے نکلیں صرف تعلیم ہی نہیں ہے ایڈوکیشن ہی نہیں بہت ساری چیزیں دیئے ہیں جامعے نے مثال کے طور پر مطلب جب تک میں جامعے میں نہیں آیا تھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ پڑھائی کے علاوہ جو ہم سوشل ایک چیزیں کرتے ہیں خدمت خلق کبھی نہیں سوچا تھا وہ جامعے نے بتایا اور شیرنگ جامعے نے بتائی مجھے کہ کیسے ایک ساتھ رہنا ہے ہر سٹیٹ کے لڑکے کے ساتھ ہر ملک کے لڑکے کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کے جامعے کے بارے میں سوچنا تو جامعے کے امپورٹنس میری نظر میں اتنی ہیں جتنی میری والدین کی کیونکہ والدین کے ساتھ میں نے کم وقت گزارا ہے اس کالج میں اس ینورسٹی میں زیادہ وقت گزارا ہے تو بہت زیادہ امپورٹنس ہے سب کچھ جامعے کے دیا ہوا ہے مطلب جب میں سکول میں تھا تو اس طرح اس میں حرکتیں الگ ہوتی تھیں پھر کالج آنے کے بعد کچھ کچھ میمریز ایسی ہیں جو میں آپ کو ایسے بتانا چاہتا ہوں میں پڑھائی لکھائی میں بہت زیادہ اچھا نہیں تھا تو کبھی کبھی اٹنڈنس شاٹ ہو جائے کر دی تھی تو کچھ ٹیچر سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ سر دیکھ لیجے پیز اس سال تو مجھے اچھی طرح آدھ ہے ایک بار بی بی ایس کے آئے میں نے جامعے سے سیکنڈ ڈیئر میں سیکنڈ ڈیئر میں میں بہت کم کلاسز میں گیا تو ایک بار میں ٹیچر سے ملنے گیا اپنے کے تھوڑا سا اٹنڈنس بڑھا دے میری تو مجھے بھی آدھ ہے شیروانی صاحب تھے وہ جامعے میں جنہوں نے مجھے پڑھایا سر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو تھانکیو سو مچ آپی کی وجہ سے آج یہاں تک ہیں تو میں گیا ان کے پاس میں نے کہا سر تھوڑی سی اٹنڈنس چھوٹ ہو گئی ہے سیکنڈ ڈیئر ہے آپ دیکھ لیجے اگر کچھ ہو سکتا ہے تو انہوں نے میری شکل کی طرف دیکھا بولا بولے آپ جامعے میں ہی ہیں میں نے کہا جی سر میں آدھ ہی کی کلاس میں ہوں میری کلاس میں کب آئے تھے آپ تو پہلی بار پہچانا تھا انہوں نے مجھے لیکن بہت پیارے ہیں انہوں نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا حالکہ ڈاڑتے بھی ہیں تو وہ لگتا ہے اب لگتا ہے کہ وہ ڈاڑ بہت صحیح تھی تو یہ میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ کوئی آدمی اتنا لاپرواز ہوگتا ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میری ٹیچر کو یہی یاد نہیں تھا کہ میں ان کی کلاس میں ہوں یہ میرے خال سے میڈیئر پہ آکے ان کو اندازہ ہوا کے میں کلاس میں خوزن سے میں نے پھر کان پکڑ لیا میں نے کہا ہے یہ تو آپ پیار سے مان گئے اگلی بار تو کبھی زندگی میں نہیں مانیں گے تو یہ ہمیشہ یاد رہتا ہے مجھے لیکن میں اور سٹوڈن سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ٹیچر شیروانی صاحب جیسا نہیں ہوتا اور ہر سٹوڈنٹ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے نویت جیسا attendance پوری کریں میں نے غلطی کر دی تھی اور سوچ رہا ہوں کہ اب زندگی میں کبھی نہیں کروں گا بہت زیادہ دیکھیں میں ایک بہت اچھی چیز بتاتا ہوں آپ کو جامعے کے بارے میں میں ریڈیو کرتا ہوں مطلب دیکھا جائے تو entertainment industry ہے اور اس کے لیے باقاعدہ ایک پڑھائی کی جاتی ہے لیکن میں نے نہ تو ماس communication کیا ہے نہ ہی کوئی journalism کا course کیا ہے لیکن واحد university ایک جامعہ ایسی ہے جو کہ ہر طرح کا talent دے جاتی ہے اگر آپ مثال کے طور پر انجینئر انجینئرنگ کر رہے ہیں یا پھر آپ فائن آرٹس کے سٹوڈنٹ ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک اچھے انجینئری بنیں وہ اتنا آپ میں talent ہوس دیتی ہے جامعہ کے وئے میں بی بی ایس کرنے کے باوجود میں نے ریڈیو میں حصہ لیا اس کے بعد میں نے ممبئی جا کے کپل شرما کے ساتھ بہت سارے اور کبھی تجربہ نہیں تھا مجھے مطلب یہ سب جامعہ کی وجہ سے ہے تو سب کو جامعہ نے دیا اور بہت کچھ سکا دیا بہت سارے ملک کے ایڈوکیشن سسٹم میں جانے کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ جب میں اب میں کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ایونٹس کرنے کے لیے ہر ملک میں جانا پڑتا ہے کبھی کبھی مجھے اچھی طرح میں میں نوروے گیا تھا ایک بار بودھاپیسٹ میں ایک ایونٹ تھا ہمارا تو وہاں پر کافی لوگ آئے ہوئے تھے تو وہ لوگ ملنے لگے تو ایک صاحب آئے تو میں نے پوچھا آپ یہاں کب سے رہ رہے ہیں بودھاپیسٹ میں بولے مجھے تو ہو گئے یہاں پہ تخریباً بیس پچیس سال تو میں نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں تو انہوں نے کہا دلی سے پھر انہوں نے اپنی ایڈوکیشن کے بارے ہیں بتایا کہ وہ جامیا سے پڑھے ہیں انہوں نے جامیا سے پی ایش ڈی کری تھی اور اب وہ جا کے بودھاپیسٹ میں پڑھا رہے ہیں ایک کالج میں تو جامیا کی جامیا کی جو شاخہیں ہیں اب برانچز وہ ہر جگہ پہنچ گئے ہیں تو صرف ہندوستان میں ہی نہیں اس پوری دنیا کے ہر ملک میں کہیں نہ کہیں جامیا کا ہاتھ ہے ایڈوکیشن کو آگے بڑھانے میں اور ان سب کی محنت ہے جو یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں تکہ ایکسائٹمنٹ تو ظاہر ہے کہ آپ بیس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں تو ایکسائٹمنٹ رہے گی اور فکر بھی رہے گی کہ ایڈمیشن نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا جو الومنائی ہیں جو پڑھ چکے ہیں ان کا فرض یہ بنتا ہے جیسے میں خود بھی اگر اپنا ایکسامپل دوں تو میرا فرض یہ بنتا ہے کہ میں ان کو بتاؤں کیونکہ ہم نے بہت لائٹلی لیا ہے اس زمانے میں اب کامپیٹیشن بہت زیادہ ٹف ہو گیا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو سٹیڈنٹس اب کوشش کر رہے ہیں جامعے میں آنے کے لیے کہ ان سے کہا جائے کہ سیریسلی ہو کے اور باقاعدہ محنت کر کے آپ کامپیٹیشن میں حصہ لیں کیونکہ یہ چانس ملنا دیکھیں کبھی کبھی کیا میں جامعے کے بہت قریب رہتا ہوں تو مجھے لگتا ہے وہ ہوتا ہے نا گھر کی مرگی دال برابر ایک مثال ہے تو کبھی میں نے اتنی اہمیت سمجھی نہیں اب جیسے جیسے میں بڑھ رہا تھا پھر میں میڈیا میں چلا گیا تو اب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے اچھے اور کتنے بڑے ادارے سے پڑھ کے چکا ہوں میں اور یہ خوش خسمتی ہے میری کہ میں یہاں سے بی بی ایس کی ڈگری لے کے نکلا تو جتنے سٹیڈنٹس نئے دیکھ رہے ہیں مجھے جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں پلیز بہت دل لگا کے محنت کریے گا کیونکہ یہ سوچئے جس وقت آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت آپ کو جامعہ کی ضرورت ہے جامعہ کو آپ کی نہیں کیونکہ جامعہ کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں ترستے لوگ ایڈمیشن کے لیے تو آپ کو زیادہ محنت کرنی ہے جب آپ ایک بار ایڈمیشن لے لیں گے اور وہاں پہ پڑھائی لکھائی کریں گے تو آپ کی ضرورت پڑھے گی جامعہ کو پھر وہ آپ کو پالنے کے لیے آپ کو پوسٹنے کے لیے اور آپ کو بڑا کرنے کے لیے اور آپ کو ایک قابل انسان میں نانی کے لیے تیار ہے بہت مطلب پراؤڈ فیل کرتا ہوں پراؤڈ سے پی بڑا کوئی ورڈ ہو تو وہ فیل کرتا ہوں میں اچھا یہ بتاتا ہوں جامعہ کے فنکشن سے بھی جاتا ہوں جیسے میں بہت ساری جگہوں پر گئے آئی ونٹس کرنے تو میں سے پوچھتے ہیں آپ کہاں سے تو میں گہتا ہوں میں ریڈیو مرچی سے ہوں تو کئی بار کچھ لوگ ہوتے ہیں پوچھ لیتے ہیں کہ ریڈیو مرچی کیا ہے تو ان کو بتانا پڑتا ہے ایک ریڈیو سٹیشن ہے دلی کا لیکن جائے ایڈیوکیشن کی بات آتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ میں جامعہ سے ہوں تو انہیں بتانے نہیں پڑتا کہ جامعہ کیا ہے تو وہ خود سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں جامعہ ملی اسلامیہ کی ایڈورسٹی ہے اور رینک ما شاء اللہ دن پہ دن دن پہ دن بڑھ رہا ہے ہمارے جو ایڈیوکیشن جو جن کے ہاتھ میں ہیں سٹوڈنٹس کی وجہ سے ٹیچرز کی وجہ سے پروفیسرز کی وجہ سے تو بہت زیادہ خوش ہوں میں اس بات کو سوچ کر کہ میں جامعہ کے ایک علو بنائی ہوں اور جتنا وقت جامعہ میں مجھے ملائے یہ میرے خوش قسمتی ہے اور اس کو انشاءاللہ کامیابی کی طرف لے جاؤں ہوں دیکھیں یہ کوویٹ کے بعد تو جامعہ نہیں ساری چیزیں ورچولی ہو گئی ہیں پوری دنیا میں پوری دنیا رک گئی تھی فورچنیٹلی انفورچنیٹلی کہی ہے کہ پینڈیمک کے دوران ہمارے ہاں سو سال پورے ہو رہے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ خوشی جو ہے وہ کسی چیز کی پابند نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ گلے ملیں جب بھی خوشی ظاہر ہو آپ دیکھیں آپ اتنے دور ہیں مجھ سے لیکن میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اتنی ہی خوشی آپ کو ہو رہی ہوگی جتنا ہم گراؤن پر ملتے تھے گلے ملتے تھے کانا کاتے تھے تہے دل سے جامعہ کا جو بھی انسان مجھے دیکھ رہا ہے اس وقت سن رہا ہے تہے دل سے آپ کو جامعہ کے سو سال پورے ہونے کی سو بار مبارک بات اور کوشش یہ کریں گے کیونکہ جب یہ جب یہ ادارہ شروع ہوا تھا تو ہم لوگ نہیں تھے زیادہ تر لوگ نہیں تھے بہت کم لوگ ہوں گے کوشش یہ کریں کہ آنے والے جو سو سال ہیں وہ اس سے زیادہ بہتر جائیں اور جامعہ کا نام بہت زیادہ روشن ہو اور انشاءاللہ دو ہزار اکیس میں جب فاؤنڈیشن ڈے منائیں گے تو ہم سووے جشن کو پوری طرح کریں گے ایک بار پھر سے ریپیٹ کریں گے اور ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ کروں گا ایک بار پھر سے تہے دل سے مبارک لانگ لیگ جامعہ انشاءاللہ میرے یعنی نویت کی طرف سے اور پوری دنیا کی طرف سے جامعہ کو اس کے سو سال مبارک